بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائے گا تو اپنا یہ زبردست قسم کا میٹھا تیار کرتے ہیں اور آپ اسے افتادیوں میں بھی بنا سکتے ہیں ایت پر بھی بنا سکتے ہیں اور جیفرنٹ قسم کا ایک میٹھا جب آپ ایت پر بنائیں گے تو سب آپ کی طرف ٹریک ہوں گے اس کے لئے ہمیں مختلف قسم کی فلیور کی جیلی چاہیے ہوتی ہیں میں نے چار فلیور کی جیلی نہیں ہے بنانا سٹرابری مینگو اور ایپل ٹھیک ہے جی آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے سب کو پورڈر کے سٹریٹ پلین اور گہرے قسم کے برطن میں سارے پورڈر ڈال لینے ہیں اور سب کے ساتھ ایک کے اندر میں نے ایک میجنگ کپ پانی بوائلنگ وٹر ڈال لے ہیں میں نے چار میجنگ کپ بوائلنگ وٹر کو بوائل کیا ہے جب وہ بوائل ہو جائے تو ہر ایک میں ایک بوائلنگ میجنگ کپ آپ نے ڈال دینا ہے اور سہا ساتھ نکس کرتے رہنا ہے اور جو انسٹرکشن انہوں نے جیلی کے اوپر دیئے ہوئے ہیں اس کو آپ نے بلکل فولو نہیں کرنا جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں آپ نے وہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں دو کپ بتائیں ہیں پانی کے تو ہم نے وہ نہیں کرنا میں تھک قسم کی جیلی کی کنسسٹنسی چاہیے تو اس حساب سے ہم بنا رہے ہیں ان سب کو آپ نے مکس کر کے دے گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر چھوڑنا اور پھر فریج میں ایک گھنٹے کے لیے چیل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اچھا جی اس کا پھر میں سٹیپ نمبر ٹو آپ کو بتانے لگی ہوں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے جی آپ نے جیلیٹن لینا ہے جیلیٹن جو ہے وہ آپ نے یہ والا پاکستان میں ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک سپائر نہ ہو سب سے پہلے اور یہ آپ نے لینا ہے یہ ہمارے اس کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے سب سے پہلے ہاف کپ ہم نے روم ٹیپریچر کا ٹیپ وارٹر لینا ہے اس میں دو ٹیبل فون بھر کر آپ نے جیلیٹن پاورو ڈائٹ کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے اور جی سٹیپ نمبر ٹری میں ہم نے یہ کرنا ہے جی ہم نے ایک پین میں دو گلاس دودھ ڈالنے ہیں تھنڈا دودھ ہو گرم دودھ ہو کوئی بھی دودھ ہو چلے گا اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے پیکٹ کا دودھ ہو تو آپ نے بس دودھ ڈالنا ہے اور ہم اس میں جی سب سے مین چیز ہے کنڈنس ملک نہیں آٹ کر لے میں یہ بنانا بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو پھر ایٹس نوٹ اپ بیگ یشو آپ اس کو ویسے بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے دو گلاس دودھ میں ایک میں نے اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ نے ہاف کپ چینی ایڈ کرنی ہے ہم نورمل کھاتے ہیں زیادہ نہیں کھاتے اس لی میں نے ون تھرڈ کپ ایڈ کی ہے لیکن اگر آپ زیادہ میٹھے کے زیادہ شکین ہیں تو آپ نے آدھا کپ چینی ایڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ دانے جب تک چینی کا ختم نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ہم نے دودھ کو گرم کرنا ہے بوائل کرنا ہے اور مکس کرنا ہے تاکہ چینی اچھی سی گھل جائے یہ دیکھیں اب ببنگ بوائل بھی ہو رہا ہے اور جب چینی اچھے سے گھل جائے گی تب ہم نے اس کے اندر جی 200 ایمل کا ٹیٹرا پیک کی کریم کا پیکٹ جو ہوتا ہے وہ پورا ایڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ذرا تھک فارم میں آپ ویپن کریم بھی ایڈ کر سکتے لیکن اتنا ضروری نہیں ہے آپ وہ کریم ایڈ کریں نورمل کر جو ہوتی ہے وہ ایڈ کر لیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو گھر کی جو بھلائی ہوتی ہے نا وہ ٹھک فارم میں جو فریش فریش بھلائی ہوتی ہے وہ آپ ایک کپ ایڈ کر لیں پھر آپ نے جی ون فور ٹی سپون اس میں ونیلا پورڈر ایڈ کرنا ہے اگر ونیلا پورڈر نہیں ہے تو آپ ونیلا ایسنس ون ٹی سپون ایڈ کریں گے پھر یہ جیلیٹن جو میں نے ریڈ کر کے رکھا ہے پندرہ منٹ پہلے وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ اچھا سا مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ نے اسے ڈالنا ہے اور جیلیٹن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا زیادہ وائل نہیں کرنا اور تین سے چار منٹ آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ دودھ اور کریم اور چینی کے اندر یہ جو جیلیٹن اچھا سا مکس ہو جائے اور یک جان ہو جائے یہ دیکھیں جب بھی اس طرح مکس ہو جائے تو میں نے فلیم آف کر دی ہے اب آپ نے اس کو اچھا سا چل کر کے یوز کرنا ہے آپ نے اس کو گرم گرم بلکل یوز نہیں کرنا ونہا آپ کا سارا میٹھا ج جو خلاب ہو جائے گا اچھا جی اب ہماری جو جیلی ہے یہ بلکل چل ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کی مرضی آپ جس طرح مرضی شیپ دے دیں کیوبز کو بڑے سائز میں کاٹیں چھوٹے سائز میں کاٹیں آپ میں اس طریقے سے آپ نے کیوبز کو کاٹنا ہے جس طریقے سے میں کاٹ رہی ہوں دیکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو میری ریسیپی کو پسند کرتے ہوئے آپ میرے چینل کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائے گا یہ دیکھیں ساری جیلی ہیں آپ نے اس طریقے سے کاٹ لینے ہیں کتنی پیاری اور کلر فول قسم کی یہ سب جیلی کلر لگ رہے ہیں اور جب یہ بچے کھائیں گے تو اس کی طرف بہت ٹریک ہوں گے اور بہت ہی مزے سے کھائیں گے اچھا جی پھر ہم نے میں نے یہ کیک ٹین کا سانچا کوئی بھی لیاپ لے لیں سکیر لے لیں ریکٹینگل کا وہ لے لیں یا ہارڈ شیپ میں لے لیں آپ نے سب جیلی جو کلرز ہیں اس کی بیس میں آپ نے پہلے اس میں رکھنے تاکہ سارے کلر ایک ایک کر کے مطلب اس کی بیس میں سارے کلر اس میں آ جائیں اس کے بعد ہمارا دودھ فول چل ہو چکا ہے اب وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں ایڈ کر رہی ہوں اچھا جی دودھ زیادہ تھا اور جیلی بھی بچ گئی تو اس میں نے ایک اور ریکٹینگل میں بھی اس کو بنا لیا تھا میں آپ کو دکھاؤں گی وہ آگے جا کے آپ نے ساری جیلی جتنی اس میں آ سکتی ہیں کلر فول آپ نے ڈالنا ہے دودھ ڈالنا ہے یہ دیکھیں سار اچھا سا آپ نے چمہ سے ایک بار لازمی چلانا ہے تاکہ سب کلر آگے پیچھے ایک جیسے اوپر نیچے ہو جائیں پھر آپ نے ایک کلنگ ریپ میں اس سے کور کر دینا ہے اچھا سا اور آور نائٹ آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ اچھا ہے زلٹ کے لیے آپ نے اس کو ساتھ آٹھ گھنٹ ہے یہ آور نائٹ فریج میں رکھنا ہے فریزر میں نہیں باقی جو جیلی ہیں تھی ان کو میں نے یہ ریکٹینگل کا جو میرے پاس ایک اور یہ پڑا ہوا تھا کیک ٹین جس میں میں بریٹ بناتی ہوں تو آپ نے اس کے اندر بھی یہ اس طرح جینیاں ڈال کے جو دودھ بچ کیا تھا اس کا وہ ہمیں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ بھی بن گیا تھا اور ایک کے ساتھ کتنا زیادہ میٹھا بن کے ریڈی ہو گیا ہے کہ اگر آپ ایت پہ بنائیں تو پوری فیملی رج کے کھا سکتی ہے ماشاء اللہ اتنا زبردست اور اتنا زیادہ میٹھا بنے گا اس کو بھی آپ نے کلنگ ریپ میں کور کرنا ہے اور آور نائٹ کے لیے دونوں کو اپنے فریج میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے فریزر میں نہیں رکھنا میں دوبارہ آپ کو کہہ رہی ہوں ہی فریج میں ہم نے اس کو آہ چل کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ میں میں نے جب اسے نکال آنا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بلکل چل ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں میں کلنگ ریپ اس کے اتنا زیادہ رہی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی اب آپ نے اس کو ڈی مولڈ اس طرح کرنا ہے آپ نے نائف سے کیونکہ نام میٹھا اتنے مزیدار قسم کی ریسیپی بنانے کے بعد اگر یہاں پر ہم سے غلطی ہوگی تو پھر بہت ہی افسوس ہوگا آپ نے اس ط بھی آہ ڈش میں آپ نے اس کو آہ کیا کرتا ہے مولڈ ڈی مولڈ کرنا ہے آپ نے اس طرح رکھنا ہے اور اس کو ہلکا سا آپ نے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ خود با خودی آرام سے نکال آتا ہے یہ دیکھیں سارا سا آپ نے اسے کیا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا زبردست ہمارا میٹھا بن کے تیار ہوا ہے بروکن گلاس جیلی کی ریسی بھی بہت زبردست قسم کے ہمارا بنا ہے آر جی یہ دیکھیں آپ نے پھر میں دوبارہ پتانیو ہے آپ نے نائف کو اس طریقے سے رکھنا ہے ا اپنے سائٹ پر آپ نے اس کا نائف کا شارپ جو حصہ ہے اوپر رکھو رکھنا اپنی سائٹ پر نہیں رکھنا اس کو بھی ہم نے اسی طرح ہی ڈی مولڈ کرنا ہی دیکھیں کتنی آسانی سے ہو گیا ماشاء اللہ سے اور صرف دو گلاس دوس سے ہمارا کتنا زیادہ میٹھا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو اسے کٹ بھی کر کے دکھاتی ہوں اور اسے کاٹنے کا بھی اتنا مزہ آ رہا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو نکھاتی ہوں کیا ہی زبردست قسم کا میٹھا بن کے ریڈی ہ ہوا ہے اور جب آپ یہ ایسا میٹھا مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو کیا ہی آپ کی واوا ہوگی اور یہ دیکھیں اور منٹوں میں یہ چٹ بھی ہو جائے گا دیکھیں جس طریقے سے ابھی میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں بہت مزہ دار قسم کا بنا تھا امید ہے آپ کو میری ریسیپی ڈیفرنٹ قسم کی یونی قسم کی ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اچھا تھا فیڈ بیک دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا مل مجھے دیکھیں گے